بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعتِ علی سنت کرنا ٹکا کی جانب سے چند گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں امید کے توجہ فرمائیں گے کرونا وائرس کے سبب لاکڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے آنے والے دنوں میں پتا نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے رمضان المبارک ایسے ہی حالات میں گزرے گا آخری اشرہ جب رمضان المبارک کا آئے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم بحیثیتِ خیرِ امت اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں زیادہ سے زیادہ وقت تلاوتِ قرآنِ مجید اور دعا میں گزاریں اور کرونا وائرس سے نجات کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں چونکہ کرونا وائرس کے سبب ملک میں مایوسی کا ماحول بنا ہوا ہے عالمِ انسانیت پریشان ہے سماج کا ہر طبقہ متاثر ہے غربہ، یتامہ، مساکین، مزدور طبقہ سب کے سب لوگ ڈان کے سبب پریشان حال ہیں وطنِ عزیز کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے ایک ہزار سے زیادہ اموات واقع ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں مریض کرونا وائرس کے سبب زیرِ علاج ہیں خوف و حراس کے اس ماحول میں رمضان المبارک گزر رہا ہے آخری اشرہ آئے گا تو آخری اشرے میں زیادہ وقت ہم عبادت میں گزاریں تلاوتِ قرآنِ مجید کریں دعاوں کا احتمام کریں توبہ و استغفار کریں اور کرونا وائرس سے نجات کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کریں عموماً رمضان کے آخری اشرے میں مسلمان عید کی خریداری میں لگ جاتے ہیں شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں بازاروں میں نکل پڑتے ہیں لاکڈان کا سلسلہ اگر اس وقت تک ختم ہو گیا تب بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حالاتِ حاضرہ کے تناظر میں عدل فطر کو سادگی کے ساتھ منانی کی تیاری کریں نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے شاپنگ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے خواتین کا بازاروں میں نکلنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ایسے حالات میں آپ خیر امت ہونے کی حیثیت سے مایوسی کا ماحول جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں پورا ملک پریشاہ حال ہے پوری دنیا پریشاہ حال ہے اگر ہم عید کی تیاری تو ہم ضرور کریں مگر بیجا خوشیوں کا اظہار نہ کریں عید سادگی کے ساتھ منائیں عید مطانت کے ساتھ منائیں عید سنجیدگی کے ساتھ منائیں اور حالات کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں میں تمام خواتین سے تمام نوجوانوں سے تمام برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ امسال شاپنگ وغیرہ آپ ڈراؤپ کر دیں خریدی کا سلسلہ آپ نہ رکھیں وطن عزیز کے لیے دعا کرتے رہیں وہی روپیہ وہی پیسہ جو آپ کے پاس ہوگا آپ غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد میں لگا دیں کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت ماہ رمضان میں عبادت میں گزاریں حکمت کا بھی یہی تقاضہ ہے حالات کا بھی یہی تقاضہ ہے اگر مان کر کے چلیں کہ ہم رمضان کے آخری حشرے میں یا رمضان کے دوسرے حشرے میں لاکڈان جہاں ختم ہو جاتا ہے یا لاکڈان آگے چل کر کے ختم ہوگا ہم خرید و فرغت کے لیے نکل پڑیں گے ہم شاپنگ کے لیے نکل پڑیں گے کپڑا خریدنے کے لیے نکل پڑیں گے ممکن ہے کہ حالات اگر متاثر ہو گئے اور کرونا وائرس سے کوئی پریشان ہو گیا اور کرونا وائرس کے سبب حالات نہ گفتہ بھی ہو گئے تو یہ کرونا وائرس کا سارا ٹھکرا پھر اندل فطر کے نظر ہوگا کرونا وائرس کا سارا ٹھکرا یہ پورا وبال مسلمانوں کے سر پھڑا جائے گا مسلمانوں کے نظر کر دیا جائے گا سب کے سب پریشان ہوں گے تو میں آپ سب سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بار ہم سب مل کر سچا احد کریں پکہ ارادہ کر لیں کہ ہم عید سادگی کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ تعالی اس بار ہم شاپنگ نہیں کریں گے اس بار ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے اس بار ہم عید بہت ہی سادگی کے ساتھ منائیں گے اور جو بھی روپیہ پیسہ ہمارے پاس عید کے حوالے سے ہوگا ہم غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ جماعت علی سنت کناڑکا کی جانب سے اعلان آپ تک پہنچایا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام پر غور کریں گے عمل بھی کریں گے میں سارے علماء کرام سے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور جماعت علی سنت کناڑکا کی شاخوں کے تمام صدورز اور سیکرٹریز سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ اس پیغام سے عامت الناس استفادہ کر سکے اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اللہ تعالی ہم سب پر کریں گے